اسلام علیکم درستو سب سے پہلے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحت و تندرست اور اپنی حفظ و امان میں رکھے آج کے پروگرام میں ہم شامل کرنے جا رہے ہیں یوکے میں علاج معالجہ کے لیے کون سا ویزا درکار ہوتا ہے اس کی مدت کتنی ہوتی ہے اس کی کاسٹ کتنی ہے اور کون کون سے دستاویزات داکومنٹس چاہیے آپ کو ویزا اپلائی کرنے کے لیے اس ویزا کو کہتے ہیں میڈیکل ریزنز ویزا اور یہ ویسٹرز ویزا ہوتا ہے سکس منت کے لیے آپ اپلائی کرتے ہیں پرائیوٹ ٹریٹمنٹ آپ نے حاصل کرنی ہوتی ہے اور اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ جو بات ہے اگر آپ کی خدا نخواستہ ایسی کنڈیشن ہے کہ آپ کو یوکے میں علاج معالجہ کی ضرورت ہے یا آپ کسی چیک اپ کے لیے کسی ٹیسٹ کے لیے یوکے جانا چاہتے ہیں تب بھی آپ جا سکتے ہیں یوکے میں ٹریٹمنٹ کے لیے یا کنسلٹیشن کے لیے ڈاکٹر سے اپوائنٹمنٹ آپ کے پاس ہونی چاہیے اور یہ کہ وہاں پر ارینجمنٹس مکمل ہوں آپ کے پاس کافی فانڈز ہوں جو کہ آپ کی ضرورت کے مطابق وہاں کا علاج کروا سکیں یا وہاں جا کر کوئی ٹیسٹ وغیرہ یا بنیادی کنسلٹیشن یا بنیادی کنسلٹینسی حاصل کر سکیں آپ کے پاس فانڈز اتنے ہونے چاہیے کہ آپ اپنی ٹریٹمنٹ علاج مالجہ کے لیے جو ہے نا وہ اخراجات ان کو میٹ کر سکیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی ہے کہ آپ اپنے اختتام پر علاج کے اختتام پر یا ٹیسٹ وغیرہ کے اختتام پر آپ ملک چھوڑ دیں گے یعنی یوکے چھوڑ دیں گے جب آپ کی یہ ٹریٹمنٹ کمل ہو جائے گی یا پھر آپ کا ویزا ایکسپائر ہونے والا ہوگا آپ کی بیماری وائل ٹائپ نہیں ہونی چاہیے ایسی بیماری نہیں ہونی چاہیے جو کوئی پھیل سکے اور جس سے دوسرے لوگوں کو نقصان ہو اس میں سپیسیفکلی لپروسی کا ذکر کیا گیا ہے جیسے جزام ہے کوڑ ہے اس طرح کا جو بیماری ہے اس سے انہوں نے کہا ہے کہ اس کے لئے آپ اپلائی نہیں کر سکتے ہیں ایسی بیماری جو دوسروں کے لئے نقصان دے ہو اور دوسروں کو لگ سکنے خدشہ ہو اس بیماری کے لئے آپ ٹریٹمنٹ کرنے کے لئے نہیں جا سکتے آپ کے پاس یوکے کے ڈاکٹر کا وہ لیٹر موجود ہونا چاہیے جس میں یہ چیز واضح طور پر تحریر ہو کہ آپ کو کون کونسی کنسلٹیشن کی ضرورت ہے یا علاج کی ضرورت ہے اور اس کی ایسٹی میٹڈ کاؤسٹ کیا ہے یعنی کہ اخراجات کا تخمینہ کیا ہے اور کتنا عرصہ تک یہ علاج چلے گا یا پھر آپ کی ٹیسٹ ورہ لینے اور فرسٹ کنسلٹنسی جو ہے وہ کتنے سے پرمجتمل ہوگی اس کا ذکر بھی اس لیٹر میں ہونا چاہیے جو یوکے کا ڈاکٹر آپ کو دے اور پھر آویسلی نام اور مقام اور جس جگہ آپ کی ٹریٹمنٹ ہونی ہے کونسی ہسپیٹل فرض کریں کرومویل ہسپیٹل میں آپ نے جانا ہے کسی بھی ہسپیٹل میں آپ کی ٹریٹمنٹ ہونی ہے یا پھر کسی ہسپیٹل میں آپ نے کسی کنسلٹنٹ کو چیک کرانا ہے تو پھر اس کا بھی وہاں پر اندراج ہونا ضروری ہے اور یہ آپ کے اپلیکیشن فارم کا حصہ بھی ہوگا یہ چیزیں آپ نے فارم میں درج بھی کرنا ہے اس کے علاوہ ایک ٹریٹمنٹ ہوتی ہے جو انہیس ایس کے ذریعے ہوتی ہے گورنمنٹ کے ہسپیٹلز میں تو اس کے لئے یہ جو میں نے اوپر پہلے ذکر کیا یہ پرائیوٹ ٹریٹمنٹ ہے پرائیوٹ علاج مالجہ ہے لیکن جو انہیس کا علاج مالجہ ہے وہ آپ کی گورنمنٹ کے طرف سے جب آپ جاتے ہیں تو پھر گورنمنٹ کا ایک خط ہوتا ہے وہ دینا پڑتا ہے اور پھر آپ علاج مالجہ گورنمنٹ کے خرچے پر کرتے ہیں یعنی کہ آپ کے اپنے ملک کے گورنمنٹ کے خرچے پر ایک آرثرائزیشن فارم ہوتا ہے وہ اثرائزیشن فارم جو ہے وہ آپ اپنے ملک کے گورنمنٹ سے لیں گے اور پھر وہ پریزنٹ کر دیں گے یوکی میں جس میں آپ کے علاج مالجہ کا خرچہ جو ہے آپ کی گورنمنٹ برداشت کرنے کا ذکر کیا گیا ہوگا اور دوسرک میں اگر کوئی آپ آرگن ڈونر ہیں آپ کوئی اعضاء ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں کوئی اعضاء جیسے کڈنی ورہ خدا نخواستہ کوئی اصرہ مسئلہ ہو آپ نے کسی قریبی عزیز کو رشتدار کو بھائی ورہ کو آپ کوئی ایسا آرگن ڈونیٹ کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے بھی آپ جا سکتے ہیں اس کے لئے ضروری ہے کہ آپ جس کو ڈونیٹ کر رہے ہیں آرگن وہ آپ کا فیملی میمبر ہو آپ کا قریبی رشتدار ہو آپ کے بہند بھائیوں اور پیرنٹس میں سے ہونا چاہیے یا پھر لیگلی اچھا دوسرا یہ ہے کہ وہ بندہ وہاں پہ قانونی طور پر ریائش پذیر ہو اور اس کے علاوہ بھی آپ کا قریبی رشتدار کا ہے جس کے روٹس آپ سے ملتے ہیں جنیٹکلی آپ کا رشتدار کا تو پھر وہ بھی ہو سکتا ہے یوں کیسے آپ کو اس کے لئے چاہیے ہوگا آرگن ڈونیشن کے حوالے سے آپ کی جو لیڈ نرس ہے اس کی طرف سے ٹرانسپلانٹ یا ٹیم کی طرف سے یا جنرل میڈیکل کانسل ریجسٹرٹ کی طرف سے یا سپیشلسٹ کی طرف سے یہ لکھا ہونا چاہیے ڈونر ہیں کسی آرگن کے اور آپ کے ٹیسٹ ہو جو گئے ہیں اور آپ کے ٹیسٹ جو ہے میچ کر گئے ہیں جس کو آپ نے آرگن ڈونیٹ کرنا ہے یا پھر آپ ٹیسٹ کے لئے جا بھی سکتے ہیں ریسیب کانیلا جنیٹکلی آپ کا ریلیٹیو ہونا چاہیے اور جب ٹرانسپلانٹ ہو اور آپ کے ٹیسٹ ہو گیرہ ہوں تو اس کے لئے بھی آپ جا سکتے ہیں یہ لیٹر جو ہے وہ تین ماہ سے زیادہ پرانا نہیں ہونا چاہیے اور ایک اور بات یہ ہے کہ اگر آپ کا وہ ریلیٹیو غیر کانونی طور پر یوکی میں مقیم ہے تو بھی آپ اس کی چاہیے ہوگی اس کی نیشنیلٹی کیا ہے اور اس کی تاریخ پدائش کیا ہے یہ چیزیں جو ہے وہ پروائیڈ کرنا لازمی ہوں گے میڈیکل ٹیٹمنٹ کا جو ویزا ہے نیشی طور پر گیارہ ماہ کے بھی ہوتا ہے اور اس کی جو ہے نا دو سو پونڈ فی ہے گیارہ ماہ کے ویزے کی لیکن اگر آپ کی لاج موال جات زیادہ چلتا ہے اس عرصہ سے گیارہ ماہ سے بڑھ جاتا ہے خدا نخصتہ تو پھر ہر چھے ماہ کے بعد آپ کا ویزا ایکسٹینڈ ہوتا رہے گا اور ہر چھے ماہ کے بعد آپ کو ایک ہزار پونڈ فی پی کرنی ہوگی ویزا کی مد میں اور اس کے لئے آگے کوئی لیمٹ مقرر نہیں ہے کہ آپ ایک سار رہ سکتے ہیں دس سار رہ سکتے ہیں یا پچاس سار رہ سکتے ہیں ہر ماہ آپ کو سویار سکس ماہ کے اندر آپ کو ایک ہزار پونڈ پی کر کے اپنی جو ہے ویزے کی ایکسٹینشن لیتے رہیں گے یہ ہے انفارمیشن میڈیکل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے امید ہے کہ اس میں سے کوئی چیز ایسی نہیں ہوگی کہ جو مزید وضا طلب ہو لیکن اگر پھر بھی آپ کا کوئیسٹن ہے تو آپ کمنٹس میں کر سکتے ہیں تینکیو سو مچ اللہ نگے بانگ